آج کی ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کچھ کلپس دیکھیں جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے کتنے سوہاگ اجڑ گئے کتنی مائے بے آسرا ہو گئیں کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام عشق رسول ہے اسے وہ دین کیتے ہیں ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کی پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو جنت کے ٹھیکے دار بن گئے ہو مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے یہ کہاں سے اسلام آئے لے میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو مسلم بن کے رہو دوسرے کیلئے گنجائش رکھو کیوں اس قدر ظلم و سکم دھائے ہوئے ہیں اچھا جی تو یہ جو آڈیو کلپ آپ نے سنا یہ ہے پاکستان کے ایک بہت زیادہ نامور عالم دین ریلیجس سکولر مولانا تارک جمیل مولانا تارک جمیل جو شاید کسی انٹروڈکشن کے مطاج نہیں ہے اور ان کو پاکستان انڈیا پنگلہ دیش اور بہت سے ممالک جہاں پہ اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پہ لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ان کو ایڈمائر کرتے ہیں خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو چاہے مرزی وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں ایڈیو بڈی ایڈمائرز ہوں آئیں دیکھیں کیسے سکھ اور ہندو مذہب کے لوگ مولانا تارک جمیل کی ویڈیوز کو ان کے بیانات کو دیکھتے سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ذکر کس طریقے سے کرتے ہیں ویڈیو باوٹ مولانا تارک جمیل ہندو آپ آگے بھی کافی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں آج ہم ان کی جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ہے what happened to maulana تارک جمیل latest بیان what happened actually man پہلے والا ٹائیڈل میں نے میز کر دیا actually it's india first ever visited india okay so when what happened ہاں جب maulana تارک جمیل india میں آئے اور کب آئے وہ دیکھیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے جب جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو جھٹی تو ویڈیو کی اگر ہم بات کریں تو ویڈیو میں انہوں نے وہی بتایا ہے کہ جو قرآن میں کس ٹائپ سے لکھا ہوا ہے کی جو موت کا منظر ہوگا وہ کس ٹائپ کا ہوگا کیسا ہوگا کیسے سب لوگ اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہوں گے کیسے موت آجائے گی جو ایک سین کریٹ کرا ہے جو بتایا ہے بلکو وہی چیز بتا دی ہے جیسا ہوگا ہاں اگر دھیان سے سن رہے تھے اس میں کھو گئے تھے ہم لوگا میں بتا ہی نہیں تھا بلکو ویڈی لگ رہا تھا کہ جیسا ہوتا ہے وہ سین ویڈی تھا ان کے بتانے کا طریقہ اتنا اچھا تھا کہ لگی ایسا رہا تھا کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موت جب آئے گی تب ہی پوری آ جا دی ہے مطلب ہمیں کیا کرنا ہے تب نہیں پتہ لگے گا اس کے بعد میں سوچے گا بلکو جنت ملنے کی یا جہان میں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا تارک زمیل کی کریڈی بلیٹی کیا ہے کیسے لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور کیسے مولانا تارک زمیل نے جنونلی لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بٹھا دی ہے آج سے دو دن پہلے ایک لائف ٹیلی ویجن برادکاسٹ میں جہاں پہ مولانا تارک زمیل پرائی منسٹر پاکستان عمران خان کے ساتھ موجود تھے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جس کے بعد سے کچھ نیوز چینل اینکرز نے ان کو جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ بنا لیا ہے اور اس کے بعد سے مولانا تارک زمیل کے بارے میں نیوز چینلز سپیشلی کچھ مخصوص اینکرز نے ان کو نشانہ بنا کے ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسا کیا کہا مولانا تارک زمیل نے تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق حدیث سچ بولنا دوسری بات فرمایا حفظ امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو وزیراعظم صاحب آپ اکیلے ہیں دیانتدار ہیں اللہ سے رونے دھونے والے ہیں مانگنے والے ہیں لیکن بائیس کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں دیانتدار ہے کتنے ہیں ایک بہت بڑے چینل میں ہاتھ جوڑ کے انکر بیٹھ ہیں مافی مانگ کے بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا یہ صرف پاکستان کی بات نہیں پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور میرے رب کو میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تخلیف ہوتی ہے بو ہوتی ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد اور جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے موں کی بدبو سے تین میل دور پاک جاتے ہیں تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا صدق و حدیث حفظ و امانت سچ بولنا چہ جان چلی جائے اور دھوکہ نہ دینا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے یہ تو ہوگا ہے مولانا تارک جمیل اب دیکھیں کہ اس کے رسپانچ میں پاکستان کے ایک نامور جنرلسٹ جناب حامد میر صاحب کیا فرماتے ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس ٹیلی تھان کے آخر میں مولانا تارک جمیل صاحب نے دعا کرائی یقیناً انہوں نے خلوص نیت سے دعا کرائی ہوگی اس میں انہوں نے میڈیا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دعا کے بعد پروگرام ختم ہو گیا تو میڈیا کے پاس رائٹ نہیں تھا اپنا دفاع کرنے کا یا جواب دینے کا تو میں صرف یہی کہوں گا کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے کہا کہ جتنا جھوٹ میڈیا پر بولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں یقیناً ہوئے ہوں کہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا ذکر کیا نام نہیں لیا ان کو اس کا نام بتانا چاہیئے تھا تو جو بھی میڈیا پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور مولانا تارک جمیل صاحب سے درخواست ہے کہ آئندہ جب وہ ایسی بات کریں تو نام ضرور لیا کریں سب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے آج جو باتیں کی بڑی اچھی بات ہے یہی باتیں وہ نائٹیز میں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو ان کی کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ جاتے تھے وہاں پر بھی وہ اسی طرح خضوع خشوع سے باتیں کرتے تھے اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے جو آج کل وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے میڈیا کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں تو ہم بھی اس کا جواب دینے کا رائٹ رکھتے ہیں جس نے بھی جھوٹ بولا ہے میڈیا پر اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت اور مولانا تارک جمیل صاحب پر واجب ہے کہ جس چینل کے مالک کا نام لیا انہوں نے کہ وہ کہتا ہے کہ چینل پر اگر جھوٹنا بولے تو چینل نہیں چل سکتا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کا ان کو نام لینا چاہیے اور یہ ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ایسے شخص کا نام قوم کے سامنے لے کے آئے اب حامد میر صاحب کی اس بات سے تو میں تفاق نہیں کروں گا کیونکہ یہ ڈیوٹی مولانا تارک جمیل کی نہیں ہے کہ وہ نیشنل ٹیلی ویجن پر آئیں اور یہ بات بتائیں یہ کام تو جرنلسٹ کا ہے تو بینگ ای جرنلسٹ حامد میر صاحب یا آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ جو کام آپ نے آج تک نہیں کیا آپ نے کسی جھوٹے نیوز اینکر یا چینل کا کبھی اپنے ٹیلی ویجن پر آکے نام نہیں لیا بکوز یوار گیٹنگ پیڈ لیکی ہیوڈ اماؤنٹ اف منی تو ایٹس اکانفلیکٹ آف انٹریسٹ فور یو لیکن اب جب یہ ہوا حامد میر صاحب بیٹھا ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطہ سے پاک بڑے سے بڑا علامہ ہو زاہد ہو شیخ ہو نبی کے سوا ہر آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور یہ انسانی فکرس ہے اور اس کا اعتراف نہ کرنا یہ شرکانی ہے تو میں اتنا بولتا ہوں اتنا بولتا ہوں تو میں اپنے ان کلمات کو جسٹیفائی نہیں کر رہا بلکہ معذرت کر رہا ہوں آمد میر صاحب سے بھی میں معافی شاتا ہوں آپ سے بھی اور دوسرے بیٹھے ہیں ان سے بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے مولانا تارک جمیل کو ایک طریقے سے مجبور کر دیا گیا کہ انہیں آکے نیشنل ٹیلی ویجن پہ معافی مانگنی پڑی کیونکہ نیشنل نیوز چینلز جو ہیں وہ اب ایک مافیا کا کردار عذا کر رہے ہیں کیا بلکل یہی چیز ہم ویجن کنٹریز میں کسی کے ساتھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جب ڈانلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ نیوز کاسٹرز نیوز انکرز کو سرعام پریس کانفرنسز کے اندر بتاتے ہیں کہ یو آر اے فیک نیوز چینل یو آر اے فیک نیوز انکر کیا کبھی آج تک ایسا ہوا کہ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معافی مانگتے دیکھا ہوا نہیں کیونکہ ہم نے ہم نے اپنے میڈیا کو اتنی ازادی دے دی ہے کہ اب ہمارا میڈیا ایک میڈیا نہیں مافیا بن چکا ہے اور وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی بلیک مل کر سکتا ہے اور اپنی پاورز کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے دوسری بات جس کا ذکر مولانا تاریخ جمیل نے اس لائف برادکاست میں کیا وہ ہے بے ہیائی سنیے تیسرا فرمایا حسن و خلیقتن اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اخلاق کا سب سے اونچہ مقام حیاء ہے اب میں کیسے بات کروں میرے دیس میں حیاء کو کس نے تار تار کیا میرے دیس کی بیٹیوں کو کون نے چاہ رہا ہے ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے کہ کس کے گردم میں میں یہ گناہ ڈالوں میں مجرم ہوں میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے ہیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے ہیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت سب سے زیادہ عذاب قوم لوت پر آیا کہ وہ بے ہیائی میں ساری بانڈریز کراس کر گئے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر سات پانچ عذاب بھیجی پانچ کسی قوم پر پانچ عذاب نہیں آئے ایک ہی عذاب آتا تھا ان پر پانچ عذاب آئے تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیاء والے بنو حیاء والے بنو کہ میری نسل مجھ سے خان صاحب نے بات کی تھی پہلی دفعہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میری یوت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے چونکہ جو ہمارے کالیج ہیں ہماری یونیورسٹیز ہیں ہمارے خاص طور پر جو یہ پرائیویٹ سکولز ہیں یہ امت کو نوجوانوں کو اللہ رسول سے کاٹ رہے ہیں مولانا تاریخ جمیل کی بات تو آپ نے سن لی اب اس پر ریسنٹلی ایک پولیڈیشن رانہ صلی اللہ کا کہنا یہ ہے یہ دعا سے پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں رانہ صاحب کہ پورا پاکستان بے حیاء بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے اور اس لیے عذاب بھی نازل اللہ پرائیویٹ سکولز کے لئے لڑ رہے ہیں اس جنگ کو یہ دعا سے پہلے کے بیانات ہیں ان کے دعا سٹور دن کے لئے تو اس سے تو پھر اب یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اب جو ہے صرف دعا ہی رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس ملک اور اس قوم کے اوپر اگر کوئی رحم کرے سو کرے باقی اب حکومت سے جو ہے نا وہ تو کوئی جو ہے امید نہیں کی جا سکتا اب میں ان کی اس بات سے ٹوٹلی ٹوٹلی ڈسگری کرتا ہوں کہ جب مولانا نے کہا بے حیائی تو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے چاہے وہ ایک بہت چھوٹی لیمیٹڈ ہو بٹ ایونچلی اٹس گنا انکریز تو اس بات پہ بھی مولانا کو ٹارگٹ کرنا بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر فیکٹ چیک کیے جائیں تو فیکٹ یہ ہے دیکھیں جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ہمارا بینر دیکھا ہوگا میرا جسم میری مرضی اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہومو سیکشولز کے لیے بھی چل رہے ہیں اور میں بلکل ہومو سیکشولز رائٹس کو سپورٹ کرتی ہوں اور جو بھی انسان ہے اگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق جئے اور جو اس کو خوش کرتا ہے وہ وہ کرے مسلم آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے سننے والے اگری کریں کہ ہمارا کام ہے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا لیکن ہومو سیکشولٹی کو بھی اگر آپ پرموٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر برائی زندگی میں زمانے میں کبھی ختم ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولٹی ایک برائی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے مجھے لگتا ہے میں سوجنی بری ہے مجھے لگتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد بری ہے مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بلکل برا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے برا نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے I don't believe this مجھے لگتا ہے یہ جائز ہے یہ بلکل جائز ہے پھٹکار ایسی عورت کے موپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کر سکیں اور جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کر سکیں اور ان خاتون کے بعد یہ ہماری بہن بھی کچھ سمجھانا چاہتی ہیں آئیں خوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ نہیں مرد بھی پروٹیس کر رہے ہیں خواتین بھی پروٹیس کر رہی ہیں اچولی رائٹ کہاں نہیں مل رہے کہاں غلطی ہو رہی ہے ازم آشری محمد اصل میں مجھے پتہ نہیں وہ سوال کو آنسر شروع کہاں سے کروں کیونکہ اتنے سارے غلطی ہیں ہماری بھی غلطی ہے کہ ایک ہی دن میں ہر کیا چاہتا ہے بھائی پورا سال میں ہر دن ایسے ہی ہونا چاہیے یہ مطلب ہے کہ ہر دن فیرڑا ہے ہر دن ہمیں عورت کے بارے میں سوچنا چاہیے ہر دن کوئی بھی مائنورٹی میں اصل میں ظاہر سی بات ہے میں مرد ہوں اب یہ کسی نے بھی جائے میرے پر چھوڑا ہے تو مجھے بھی عجیب لگا کہ مجھے مجھ سے کومنٹ آپ سب آسکنگ می تو کومنٹ جان کے کر رہے ہو بکرز ایک ہر دن کے لئے سپیک بیٹر بہتر بہتر اپریشن اور سفرنگ جان کے کر رہے ہو اور کہنا کیا چاہتے ہو ہم ان کو ماں کا درجہ دے رہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے اچھا بگر اس بربین کے نقرے ختم نہیں ہوتے یہ مہر زبانی جمع خرچ ہے یہ نقرانی ہے ان میٹھے انفاظ کو پھندہ بنا کر آپ ہماری گلوں میں ڈالتے ہیں تو بس یہ میری ویڈیو تھی آج کے لئے فیکٹ چیک کے اوپر کہ بفور اینی باڈی ٹارگٹس مولانا تارک جمیل they should know what is going on in reality جناب حامد میر صاحب مانا کہ آپ بھی ایک بہت ہی کریڈبل جنرلسٹ ہیں لیکن بینگ ایک جنرلسٹ it is also your responsibility to respect the other people because it's not only about what تارک جمیل is doing is is only one پورے پاکستان میں ایک تارک جمیل ہے اور پورے پاکستان میں پچاس حامد میر آپ کو ملیں گے so there is a difference it's not about what he is saying it's about who is saying what we love you مولانا تارک جمیل صاحب and thank you very much for keeping us close to our religion اسلام thank you خدا اور ہاں اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے do it right now thank you مولانا تارک جمیل مولانا تارک جمیل